پاکستان دے اندر ہی ایک بڑا شور برپا ہویا ہے اور ہر پاسے اس بندے دے گل کیتی جا رہی ہے جی ارشد ندیم اولمپکس جد کے اور نیزہ سوٹ کے تو انہیں پاکستان دا ناروشن کیتے ہیں کی کیتے ہیں پاکستان دا کی کیتے ہیں جی ناروشن کیتے ہیں دو صورتہ نے دے ویچ وہ یاد رکھنیاں نے ہر بندہ میں میند تسی اگر ارشد ندیم اس بلندی تک پہنچیا ہے تو پچھے کوئی وجہ بھی ہے اہم ہی نہیں رات و رات اللہ تعالیٰ نے انہوں انہی عزت دیتی انہ مقام دیتا انہی شورت دیتی وجہ کی یہ جس بندے نے عزت ملی ہوئے وجہ ہوئی دا سکتا ہے جس بندے نے شورت ملی ہوئے وجہ دوسرے بندے تھے ٹیوے لا سکتے ہیں میں لا سکنا جی انہیں انج کیتا توسی لا سکتے ہیں انج کیتا انہیں کہا میری زندگی دیاں دو گلہ نے میری زندگی ویچ دو وجہ نے جی دی وجہ توں اللہ نے منو عجیزت عطا فرمائیے اگر او کام تسی بھی کرو دے تو انو منو ہی اللہ عجیزت دوے اور اللہ دیتی ہوئیے دو کام ارشد ندیم نے جڑی گال کی تھی او بڑے نکتے علی بڑے پمائنٹ علی گال لے جڑی انہیں کی تھی نا ازارت تفجر نہ سنیا جے اوہ انہیں گال دسی انہیں کہا کہ سب نہ لو پہلی سب نہ لو پہلی وجہ آج اگر میں اس مقام دے پہنچیا آج میں اس بلندی دے پہنچیا آج پوری دنیا دا میڈیا پوری دنیا دا میڈیا پوری دنیا دی صحافت اوہ دا نام بھی لیندی جی ارشد ندیم بڑا بڑا کارنامہ کی تھی اجتر ویکھو تریخ چے ہمیشہ او دا نام زندہ رہن دا جڑا کچھ کر کے جائے کی کر کے جائے جڑا کچھ ہے جنہیں بھی ملک واسطے کچھ کیتا ہے قیامت تک تریخ ویچ اوہ دا نام زندہ اوہ دا نام زندہ جنہیں انسانیت واسطے جنہیں انسانہ واسطے کچھ کیتا اوہ دا نام زندہ رہنہ ہے انہیں پوچھے ارشد ندیم تو کی کیتا ہے جن اڈا بڑا کارنامہ کی میں تو کیتا ہے ایک سو اٹھارہ سال در کار تو توڑے ہے انہیں کہا میری زندگی دو وجہ نے دو چیزیں جنہ دی وجہ تو میں آج جس مقام دے پہنچے ہیں انہیں کہا کی وجہ ہے انہیں کہا سب پہلی اور وڈی وجہ میری ماں دی دعا ہے کیے بولو جنہیں لئی ہو تو بولے ماں دی ماں دی دعا کہندہ ہے جب میں ایک مقابلہ کرتا پیسا تھے میں اپنی ماں نالگل کی تھی تو ماں ہی سادھی جائیے نا تو سادھییاں ماما جڑییاں نا واللہ تعالیٰ کو زیادہ ڈر دییا نا یڑیاں فیشن لیبل ماما نا انہوں کی لگے دعا کی ہون دی یہ قرآن کی ہون دا مسلحہ کی ہون دا انہوں کپڑیاں نال جتیاں نال فیشن نال کام ہون دا وقت اولاد بھی پھر اسے پیسے ٹھوڑ پندی یہ جملے سنیوں انہیں کہا میں اپنی ماں میری سادھی جی ماں سی میں ویڈیو کال تھے میں کہا ماں تیرا پتر مقابلہ کر لگا تھے دعا کریں تو کہندہ ہے جدو میں ویکھیا تھے ماں مسلحہ تے ویٹھی ہوئی سی ماں کہن لگی پتر تے نو کہن دی لوڑ نہیں بابا اجدر میرے والا توجہ کرو جے ارشد ندیم دی ماں دعا کرے تے اندہا میں نو ماں دی دعا نے فرش تو چوک کے تے ارشدیاں بلندیاں تے پجا چھڑی آئے میں نو ایمان داری نہ داس یار ماں دی دعا وے چینہ اثر ہے اور خود تو بندہ کہہ رہے ہیں جیڑا کامیاب ہو ہے جیڑا شہرت دیا بلندیاں تک پہنچیا خود کہہ رہے ہیں میرا نیک امال کی دی دعا ہے ماں دی دعا ہے ماں دی دعا جنہوں لگ جائے باب دی دعا جنہوں لگ جائے ایک نہ ایک دن اللہ انہوں کامیابی عطا فرماندہ جائے ایک دن اللہ انہوں بلندیاں عطا فرماندہ ہے تے دوسری وجہ ایدھر ویکھو انہیں کہا میں محنت نہیں چھجی میں محنت کہیں بندے نا دو سال تین سال چار سال دکان چلاندہ نے ویکھیا جی دکان نہیں سائی چال دی بھی دکان ویچی اور کو کام کر لیا اگو دوسرا کام شروع کیتا دو چار سالوں کیتا ویکھیا سائی نہیں چال دا بے اووی چھڑیا گلے باسے انہیں کہا میں نوں کئی سالوں چلے نے میں اپنی محنت چھڑی میں اپنی محنت چھڑی بابا جی ایک بندہ صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھ کے بچیاں والے ویدہ کر کے فیکٹری ہوندہ ہے شامی پانچ ویجے کار جاندہ ہے کیا اس بندے دا دیل نہیں کر دا میں پکھے تھے ستا رہا میں اے سی علے کمرے چھڑے بچیاں دے نال ستا رہا جیڑا بندہ محنت کرے گا او کوئی بھی یہ مسلمانیں پہمیں غیر مسلمیں جیڑا بندہ محنت کرے گا اللہ او دا عجر انہو ضرور آتا کرے گا او پہمیں مستریے پہمیں مزدورے پہمیں کار خانے دا مالکے محنت کرنی ہے تے تو انہو عجر ملنے اگر محنت نہ کرو گے اگر مشکت نہ کرو گے تے تو انہو مقام تو انہو مرتبہ مل سکتا نہیں دو وجہ ایک ماں پہ دی دوال لگو ایک محنت کر دے رہو سیر سوٹ کے لگر لگے رہو تو انہو آپی آپی دست جگہ ہے اوے کھو توجہ کرو بڑی وڈہ کسے نکتہ لکھیا ہے اجڑا بادام ہوندھا ہے نا بادام بادام دا کدی درخت ویکھے ہو بابا جی جیڑا بادام ساڑھے سامنے ہوندھا ہے نا جیڑی بادام دے اتلی چھلڑ ہوندھا ہے اے بادام جیڑا ہوندھا ہے نا چھلڑ ہے اے دے اتے وی ایک چھلڑ ہوندھا ہے ات توجہ کرو اے دے اتے وی ایک درخت دنال ہو ایک اتے وی ہول ہوندھا ہے چھلڑ ہوندھا ہے بابا جی جیدو بادام اپنے زور تے ہوندھا ہے نا اپنے مقام تے ہوندہ ہے صحیح طریقے نہ او اتلی چھلٹ جیڑی ہے نا ادرا خطا لیا وہ بھٹ جان دی ہے تے بادام دے جیڑا اتلا حصہ ہوندہ ہے چھلٹ ہوندہ یہ ظاہر ہو جان دی اے دے وچو کسے فقیر نے کیا کہ تُو انج میند کار تے نو آپی لوکاں دے پیچھے نا نسنا پاوے لوگ تیرے پیچھے ہوں لوگ تیرے پیچھے او یار بندہ چنگا کاری گار ہوئے نا تو پہمیں لور ہوئے پہمیں پشور ہوئے پہمیں گجراہ لے ہوئے لوگ انج نے کام مو دے کلک روان ہے آنج îنے کی نہیں آنج دس سو دوسر demonstrations آنج لے کیوں کاری گار چنگ ہے مستری چنگ ہے او مزدور چنگا ہوئے نا نیجت نہ کام کر دا ہوئے تے مالک آنج نے مستری نو آنج نے ٹھےکے دار نو آنجنا یار او مزدور لائیں کیوں وہ کام ٹھیک کر دے اکام نیت نہ کر دے اگر محنت جاری رکھیں گا ایک دن دنیا تنویکھے گی اپنی محنت اپنی اولاد انہوں دس ہو کے محنت کرو یا محنت نہ کرو گے تو ایک دن ختم ہو جانا پیسہ بھی موک جانا دھولت بھی موک جانا یہ نام بھی ختم ہو جانا اس واسطے حضرات زیوکار محنت جانا